بڑا انیوزول تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پھنٹی وہاں پہ لگ رہی ہے تو وہ ہاتھ ڈالی ہے امریکنز نے ہاتھ ڈالی ہے یہ میں جب آج سے ایک سال پہلے میں یہ بات مطلب غلط بیٹ آدمی ہوتا ہے نا ادھر بیٹ کر دے ادھر بیٹ لگا دے آدمی تو اتنے سال ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا کہیں تجرب میں بہت پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ زیننسکی اس میں سے فارغ ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا جو امریکنز کہے گے کہ کون زیننسکی فارغ اور زیننسکی جو ہیں وہ اب کہیں خبروں شبروں میں بھی نظر نہیں آ رہے وہ بس ادھر ادھر وہ تیزی کے ساتھ جو علاقے ہیں وہ نکلتے جا رہے ہیں اور وہاں پر جو دنباس کے علاقے اور جب تک یہ آگے جائے گا یہ دیکھیں جو جو اٹیک ہوئے نا یہ نیویتم بیس پہ جو ایف پینٹیس والی جوگوں پہ یہ سب سے کیونکہ ایف پینٹیس تیارے اس گاندر پہ مطلب وہ ایف ایف پینٹیس تیارے یہ جو بات آئی ہے نا ایران کی طرح سے یہ وہ ایف پینٹیس تیارے جو بومنگ کر رہے ہیں یہ اگر رینج میں آگے ہیں اور امریکہ کہہ رہا ہے اور جی زیون ملک کہہ رہے ہیں کہ نیوکلر سائٹس پہ نہیں کرنا تو پھر کہاں پہ کرنا تو نتن یاؤ اب درمیان میں اسرائیل اس میں بس وہ آگے جو ہے اور بلاسٹ ہو رہے ہیں اب میں بات آپ سے کر رہا ہوں خبریں جو کہ وہاں سے کم آ رہی ہیں یہ زیادہ تر ظاہر ہے ہم بھی وہ ٹیلیگرام کے اوپر ہی فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہی ٹیلیگرام ہی چل رہا ہوتا ہے باقی مین سٹیم پہ تو بات نہیں ہوتی تو ٹیلیگرام کے اوپر بھی اگر کوئی اتھینٹک وہاں سے ایسا بات آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ ہم اس کو کوٹ کر لیتے ہیں زیادہ تر یہ ٹیلیگرام کے تھو اور باقی طریقوں سے جو ہے اس کو سارا دن جازر لیتا رہا تھا بیٹھ گئے کہ ٹیلیگرام پہ کیا کا بنی کہاں سے آ رہی ہیں لیکن آپ کسی کو جانتے ہوں تو پھر اچھا ایک بڑا انیویجول انیویجول اسٹیٹمنٹ قطر کے تھروں امریکنز کو دیا ہے ایران نے ایران کے جو صدر آئے ہیں نا قطر تو وہ ایک تو سعودی عربیہ وہاں پہنچا ہے سعودی عربیہ نے جا کے وہاں ٹو اسٹیٹ سولیشن ان کے اوپر فائنشل ٹائم سے خبر بھی آج پورا ان کا آرٹیکل لگا ہوا ہے کہ وہ ٹو اسٹیٹ سولیشن دوسرا یہ ہے کیونکہ یہ ہو گیا نا کہ اب کیسے تو اب ملک سارے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سائٹ پہ کہ بھائی امریکہ نہیں آرہا بچانے تو چھوڑ دیں نا جو نیکلر سائٹ پہ ٹیک نہیں کرنا کیونکہ یہ یہ پلٹیکل یہ اسٹیٹ لیول پہ گوف اپ ہے یہ ایسا نہیں کہ ایک سفیر کے طور پر میسی دیا تھا تو مجھے نہیں پتا چلا میں نے کیا جی ان سے صدام اسے ان سے کہتا جنگ نہیں نہیں یہ آپ کی ریاست میکروم سارے ملکوں کا اپنے اعتماد میں لے کے اب جو الجزیرہ نے آج ایک خبر یہ الجزیرہ اس طرح سے خبر دیتا نہیں ہے قطر میں الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے اگر ہم یہاں دکھا سکیں الجزیرہ الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانین سورس جو ہے اب یہ اس کو ایک زیکٹ اس کی ورڈنگ پڑے پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ الفاظ پہ دھیان دیں ایرانین سورس الجزیرہ سے کہہ رہی ہے کہ ایران has sent a message to united states via qatar addressing the rising regional tensions in the message الجزیرہ کہہ رہا ہے qatar میں یہ ایسا کم ہوتا ہے کہ وہ اپنے میڈیا پہ دیں in the message teheran told washington that the phase of unilateral self-restraint has ended یعنی اپنے اوپر کابو پانے کا جو یک طرفہ مزاہرہ ہو رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے it also it also said that any israeli attack will meet a unconventional response غیر وائی تھی جواب ہوگا اور israel کے infrastructure کو ڈا دیا جائے گا the indirect message direct تو نہیں تھا نا does not iran نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک regional war نہیں اور official said یہ الززیرہ کی ظاہر ہے اتنے عرضے سے دیکھ رہے ہیں الززیرہ نے یہ indirect message public بھی کر دیا ہے کہ iran نے امریکہ کو qatar کے through message بھیجا ہے کہ اب ہمارے جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہے اب جواب جو ہوگا وہ unconventional ہوگا conventional نہیں ہوگا یہ میرا خواستہ ابھی تک conventional اتائی جو میزائل وغیرہ فائر ہوئے نا unconventional ہوگا unconventional کا مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن مطلب ہے کہ unconventional response ہوگا اور الززیرہ نے اس کو اچھا وہاں پر صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جی سیون اور یو ایس اور پریزیڈنٹ بائیڈن اور یہ اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اٹیک نہیں کرنا نیوکلیر سائٹس پر اٹیک نہیں کرنا ایران جو سعودی عربی اور باقی عرب ممالک کے اور بھی عرب ممالک کے ڈیلیگیشنز پہنچ رہے ہیں اور وہ ملاقات کر رہے ہیں سارے ایران سے بھی اور وہ ملاقات کر رہے ہیں ہم ماس کی ریڈریشپ سے بھی اور حزباللہ سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ اس میں اس تمام جو بھی کچھ ہوا ہے دیکھیں سعودی عربیہ سنسیر سنسیر کوشش کرتا رہا ہے سعودی عربیہ ترکی سنسیر کوشش کرتا رہا ہے ایجپٹ کی سنسیر قطر یہ سارے ملک سنسیر کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس کا ڈیپلومیٹک حل نکلائے لیکن وہ ڈیپلومیٹک حل پیچھے تھا کہ ایران کی وہ جو بھی آپ کہیں ان سے فیلیشن عزباللہ اور اماس لیکن یہ ملک سارے سفارتکاری میں بہت آگے تک گئے ہیں اور زچ ہو گئے ہیں کئی جگہ کئی جگہ زچ ہو گئے پی ہٹ گئے تھے کیونکہ نتن یاؤ ان کے پیچھے لگ گیا تھا یہ فنڈ کر رہے ہیں وہ فنڈ کر رہے ہیں اماس اب جناب سید حسن صلی اللہ بھی نہیں ہے اور ادھر جو ہے وہ اسماعیل حانیہ بھی نہیں ہے اور اور کل جو ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں آیت اللہ خامنائی جو ہیں رہبر وہ ادھر نہیں آتے سامنے نہیں آتے وہ کل ایران میں ایک بہت بڑے تازیتی جو اجتماع ہے اس سے وہ غالباً غائبانہ نماز جنازہ اور اس کے بعد ان کی کل تقریر ہے پبلک میں ابھی تک جو ایران سے اطلاع تاری ہیں آیت اللہ خامنائی کی یہ بات میں نے بہت پہلے کہی ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ رہبر ہیں ایران میں اور ان کا شمار جو ہے وہ صرف ایک سیاسی شخصیت کا نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت کا ہے ولیت فقی جو ایران میں عراق میں تھوڑا سا وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ کہ ان کی جو بات ہے کہ یہ ہوئی وہ ظاہر ہے کہ وہ امام غائب کا ایک میسیج ہے جو آگے جگن بیٹا ہے اب ایشو یہ ہے سارا کہ اگر فتوہ ہے تو آج تک سلمان رجدی پہ جو فتوہ تھا ایسے الٹے درختوں سے ٹنگ ہے وہ سارے دنیا کہ وہ فتوہ کسی طرح واپس ہو جائے نیوکلیٹ ٹاک چل رہی ہیں ڈبلومیٹک میشنز ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں فتوہ سلمان رجدی کا واپس نہیں ہے وہ فتوہ ہے تو جو اگر ابھی تک تو کنڈیمنیشن ہو رہی ہے نا اگر کوئی فتوہ جا رہی ہو گیا نا کسی کے پر بھی جو ہی ہے اس کے بات ہو سے انہوں نے کہا دنیا دیکھیں ایک حد ہے نا اچھا اب نتن یاؤ کی میں کیا بات کر رہا ہوں کیا نتن یاؤ کی امریکنز کا ضرورت ہے اس وقت اگر نتن یاؤ کی کچھ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس وقت جو ہے ٹو سٹیٹ سولوشن کی طرف تو جانا ہے نا امریکہ یہ دیکھیں یہ ایک مہینے سے بھی کم رہ گیا ابھی یہ الیکشن سر پہ کھڑا ہے اور کیاملہ ہریس کو جو جائز دے کے بھیج رہے ہیں پریزینٹ بائیڈن اگر وہ جیتی ہیں الیکشن تو یہ یہ پڑھا ہے یکرین اور یہ پڑھا ہے مشرے کے وستہ اور یہ ایفریقہ اور یہ آگے جو ہے یہ سیاپہ پورا پڑھا ہوا ہے اور اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو ٹرمپ کی تو پھر کس سہیہ لگے اچھا یہ ایسی طور پڑھا ہے ٹرمپ وہ جو ابراہم آئکارڈ شکارڈ سارے وہ سب سب زبردوس ہو گیا ہو گیا ہے معاملہ کیونکہ یہ بات اب خط سنسیٹیو ہے کہ کس نے کیا کیا تھا کہ وہ ریاستی لیول پہ ہو رہا تھا نا یہ پبلک میں ہو رہا تھا یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بعد میں وہ صفیر اپنا ایک میمورز لکھیں گی تو چھاپیں گی کہ میں نے کیا بھیجا تھا وہاں پہ نہیں یہ پبلک میں سٹیٹمنٹس ہو رہی ہیں کہ جی امریکہ نے اور اس وقت اگر آپ دیکھیں ایگزیکٹ یہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی شہادت سے ایک دن پہلے جو ہے یہ تین تیسویں سلائیڈ اگر دیکھیں گارڈین کی فرنچ ان یو ایس پوش فر اکیس دے تھرٹی تھرڈ سلائیڈ اب اس کے بعد یہ اس کے بعد نبی بیری جاتے ہیں ٹھیک ہے نبی بیری کو پہلے فون آتا ہے فورم انسٹر کو لیبنان کہ وہ جاتے ہیں نبی بیری کے پاس نبی بیری جاتے ہیں سعید حسن صلی اللہ کے پاس ان سے کہتے ہیں کہ یہ میسیج آ رہا ہے وہ سارے آپس میں اگری کر گئی ہیں اور یہ ایکیس دن کا سیز فائر ایک ہی فیز میں ہونا ہے ادھر سے ایران اپنے جو ہے وہ ایک بہت ایمپورٹنٹ شخصیت کو پرسنلی بھیجتا ہے کہ میسیج غلق انویگر بیروت چھوڑو اور جب وہ وہاں شخصیت بنکر میں ہوتی ہے تو اٹھیک ہو جاتا ہے ایک ہزار چھے سو ٹن ایکسپلوزف اور اب آگے جب انٹر ہوتے ہیں تو آگے دھماکے ہو رہے ہیں سیریہ میں بھی اٹیک ہوئے ہیں تو اب یہ جو نتر نہیں ہوا ہے مجھے بھی بتایا نا کہ نتر نہیں اب اس کا انڈ گیم اس کے کیسے آگے ٹو اسٹیٹ سولوشن سیز فائر کہیں پر بھی جانا ہے تو نتر نہیں ہوا کو اگر کچھ ہوتا ہے تو اس پہ کسی کو کیا مسئلہ ہوگا کسی سے مراد یہ میں ہزباللہ اور ایران کی تو باتیں نہیں کر رہا کسی اور کی کہیں سے کہ وہ کہیں کہ اس کو اٹھاؤ اور آگے چلو اور ادھر بھی ون ون ہو گیا ادھر بھی جو ہے وہ ہو گیا ادھر بھی بدلہ لیا گیا یہ ادھر ہو گیا وہ ادھر ہو گیا آگے پیچھے دائم ہے فارغ کر کے پھر دوبارہ آگے بات آگے چلو یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ نتن یاہو ایک بندگل ہی نہیں ہوتی کہ انٹر ہو گئے ہیں آپ لیبنان میں دھماکے ہو رہے ہیں وہاں اچھا ایک ایک جو اسرائیلی کی جان ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ کوئی ایک ہزار ادھر سے فلسطینی ہوں گے یا مسلمان ہوں گے ہمیشہ سے یہ تو ہے نا ایک صورتحال تو وہ مارے جا رہے ہیں ایکسپلوزیو پھٹ رہے ہیں وہاں پر تو میرے یہ خیال ہے کہ جلدی اب ادیر نتن یاہو جو ہے وہ مطلب ہے کہ میں کچھ آکے کہنا نہیں چاہ رہا یہ اسرائیل کی کوئی شکست یا کوئی ہار یا نہیں میں ان پرسن نتن یاہو کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کسی کو تو بس کے نیچے پھینکنا ہے نا جی کسی کو تو سب نے سب نے چھک کے پھینکنا ہے نا آپ کو بتا یوں ہی والے بڑے پریشان تھے وہ سارے ملک جن کے ابراہم اکڑ رہے ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ آگل انتہاب پسندوں کو کیوں لا رہے وہ سارے کہہ رہے تھے کہ یہ جو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کن کو لاکھیں بٹھا رہے ہو سارے یہ نتن یاہو سے پریشان تھے امریکہ بیڈن کی تھی میری باتیں سنتا میں تو کہتا تھا میں تو اچھا لیبنان ہے بھائی تو باقی دنیا ہے تو اب یہ ہے کہ اور پھنس گئے خوب پٹائی ہو رہی ہے اسرائیلی فوج اور وہ پریشر وہ غزہ کا کیا بنا وہ ادھر بومنگ ہو رہی یہ ایک سال سے اب وہ بیروپ میں گھس گیا ہے کہ بدمز ہاتی نہیں ہوتا تو اب یہ ہے کہ آہ میرا خیال یہ ہے کہ اب آہ دیکھتے ہیں کہ کل تک پڑسوں تک کیا صورتہ رہی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ یا تو اس کو پھینک دیا جائے گا وہ خود ہی چلا جائے گا بس کے نیچے کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ پھر آسٹن لائیڈ اسٹریڈیجک ڈیفیٹ ہوئی ہے اور نئی لیڈرشپ انٹیکٹ ہے اپنی جو کا موجود ہے کمیونکیشن بھی ہو رہا ہے اور ہوتیز کہہ رہے ہیں بیس رگارڈ انہوں نے ایسے بھیجائے نا آج انہوں نے نیچے لکھا ہے بیس رگارڈ انگلیش میں لکھا ہے ہوتیز نے کہ یہ یہاں سے کوئی نہ گزرے آئندہ بیس رگارڈ اور تین چار اور انہوں نے شپس کے اوپر جو ہے نا داغنی ہے مزائلی اور ساتھ ہی امریکہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلئر سائٹس پر ٹیکنک کرنا تو کہاں پہ کرنا اور عرب ملک جو ہیں آخر بات عرب ملکوں نے سارے عرب ملکوں نے ایران سے بات گئی ہے یہ جو بات ہوئی ہے قطر میں اور باقی جو بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو ایک سو دس فیصد مطلب ہم میں سے کوئی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹوشنی سولویشن کی طرف جا رہے ہیں آپ کے پاس فوج بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے یہ الگ بات ہے کیونکہ ریشنز پھر ایک ٹیم پہنچ گئی یہ دوبارہ تیران لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں یہ یقین دہانی ہے آپ کو کہ کسی بھی قسم کا کیونکہ یہ جو سنسیر ایفرٹ ہو رہی تھی اس کو لیبنان کے فورم منسٹر نے یہ آج ایک بات کر دی ہے کہ یہ سب ملکوں نے سب جبرازی ہو گئے تھے تو کیسے اشادت ہوئی تو اس وقت جو ہے یہ آہ میرا خیال یہ ہے کہ اب یا تو بائیڈنگ گئے گا اچھا وہ کیا کہے گا کہ اچھا مطلب میں تو ہم تو سب مان گئے تھے کس دن پہ تو نتا نہیں آؤں نے خود ہی سٹریک کرتی جہاز میں بیٹھ کی نیو یارک کانے سے پہلے نہیں یہ معاملہ جو ہے نا دیکھیں ملکوں کے دنمیان جو بات ہوتی ہے نا جی امریکہ پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا مطلب آپ کے مطلب بنگلہ دیش اسٹیٹ لیول پہ جو بات ہوتی ہے نا ایون رشیہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے شی جی پنگ کی بائیڈن کی بات تو اس میں اور پھر پبلک ہوتی ہے وہ چیز اس کے دنیا کے کوئی اصول یا اصولوں پہ دنیا چلتی ہے وہ الگ چیزیں ہیں کہ کس کی پروکسی ملیشیا آگے پیچھے وہ کھیل چلتا رہتا ہے لیکن جب پبلکل ہی آپ یہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک آدمی کو شہید کرنے کے لیے سولہ سو ٹن ایکسپلوزیس کی جو کہ ممکن نہیں تھا تو امریکہ کے اپنی پوزیشن بڑی عجیب ہو گئی ہے نا کہ کیا امریکہ نے جو بات کی تھی میکرون سے اور ملکوں سے دوسرے کے اکیس دن کا سیز فائر تو کیا اس اس نے گو ایڈ کہا نتن یاو کو یا نتن یاو نے خود جا کے وہ سولہ سو ٹن گرا دیا ایکسپلوزیس اور اب پٹ رہا ہے بری طرح سے پٹ رہا ہے ایف پینتیس دیکھیں ایرانیز نے ایک بات کی ہے کہ ہم نے خیال رکھا ہے کہ ایف پینتیس نہ اڑ جائیں سارے لائن سے یہ ایرانیز نے کہا ہے کہ ہم نے انشور کیا کہ اس اس وقت ایف پینتیس نہ ہو سارے ایف پینتیس اڑ جاتے اور ایف پینتیس اگر دھماکوں سے اڑ جاتے تو اس کے بعد یہ ہوتا کہ ڈائریکٹ امریکہ کے تو ہم نے اسرائیل کو ہٹ کرنا تھا تو میسیج تھا کہ یہ آئرین ڈوم کیا تو ڈیویڈ سلنگ کیا تو فلانا تو ہم اس وقت ہٹ کریں کہ جب ہی جہاز پرواز کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی یہ سیٹلائٹ ایمیجز جاری ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو کس انداز میں بڑھتی ہے کیونکہ لیبینن کے اندر تو بہت بڑی تعداد ابھی اس جب بریک آئی ہے پھر ایکس وہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں یہ دھماکے اس میں بھی کافی اسرائیلی فوجی مارے جا رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ نتن یاہو کے ساتھ اب نتن یاہو میں نے آپ سے کہنا کسی کے مانبار ڈالنا ہے اس کا اور وہ جو ہے نا مشن اکمپلشٹ نہیں مشن ان اکمپلشٹ یہ کبھی بھی جو اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں بدقسمتی سے میں نے آپ سے وہی کہنا دوہزار تین مائی اور کہاں دوہزار اکیس اور دوہزار چوبیس ایک دفعہ جنگیں شروع ہو جائیں انہیں ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور بڑا اللہ کا شکر تھا کہ یہ تائف ایگریمنٹ کے تیز لبران کی خانہ جنگی شروع ہوئی اب یہ کہاں جا کے معاملہ ختم ہوتا ہے